الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد مشرکوں اور اہل کتاب کو کس طرح سلام کرنا چاہیے یہ بھی فہم توحید ہے لیکچر نمبر بتیس تھرٹی ٹو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ اليہود فلن نصار بسلام فا اذا لقیتم احدهم فی طریق فزت الروح الہ ادیق یہود اور نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو اور جب تو ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو یہود اور نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو کیونکہ سلام سلامتی سے ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے سلام سلام مسلم کے لئے سلام علی من اتبع الحدہ سلام اس پر جس نے حدایت کی پیروی کی اب کیونکہ یہ مغضوب علیہم اور نصارہ دولین ان کو مسلم پہلے سلام نہ کہے السلام علیکم اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان میں یونین کونسل کے ملازم ہو یا اسلام آباد کے سی ڈی اے کے ملازم جو کرسچن کیمونٹی ہے وہ پہلے ہی سلام السلام علیکم جناب چوہدری صاحب پہلے ہی سلام اور ہم بھی رواداری میں ان کے سلام سے پہلے اکثریت السلام علیکم کیسے ہو بھئی ٹھیک ہو دھر ٹھیک چل رہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنے میں اہلِ کتاب کو پہل نہ کرو پہل نہ کرو لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَلَا النَّسَارَةُ بِسْسَلَامُ يَهُودَ وَنَسَارَةُ سلام سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو حکمت کیا اس میں کہ سلامتی جو ہے وہ صرف مسلم مواحد کے حکمت یہ کہ یہ دعا اللہ تمہیں سلامت رکھے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہوں اس کی برکات اتریں تم پر تو یہ یہ دعا کسی مشرق کو نہیں دی جا سکتی اہلِ کتاب جن پر کتاب نادل ہوئی ان کو بھی نہیں دی جا سکتی ان کو نہیں دی جا سکتی ان کے لئے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں کیونکہ رب کے باغی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے انکاری ہیں اس لئے انہیں پہلے سلام نہیں کر سکتی اور کسی بھی قبر پرست کو بھی کسی بھی قبر پرست کو اور بنتی کو سلام نہیں کرنا چاہیے پہلے کیونکہ یہ دعا ہے ہاں جس کو آپ جانتے بھی نہیں اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے مواحد ہے مواحدوں کی مسجد میں ہے پیغمبر کے طریقے پر ہے آپ جانتے ہیں اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان کا فرد ہے میرا رشتہ دار ہے میری برادری ہے اور قبر پرست ہے امیرِ معاویہ کو گالیاں دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ پر تعان کرتا ہے ایسے شخص کو اب سلام نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیا فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحْدَهُمْ فِي تَرِيقٍ فَاسْتَ الرُّوْحُ إِلَىٰ عَدْيَقِ جب تم کسی ایسے راستے سے ملو کہ سامنے سے مشرک آرہا ہے بڑتی آرہا ہے اہلِ کتاب یہودی آرہا ہے عیسائی آرہا ہے اور وہ علاقے کا چودری یہ بڑا ہے تو اسے اکڑ کر نہیں اسے مجبور کر دو کہ وہ بس اپنے حصے کا رستہ پائے اور وہ مہاں سے گزرے یہ کس وقت ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب اہلِ اسلام کی حکومت ہوگی یہ یاد رکھیں یہ آج نہیں ہو سکتا کیوں اگر ہم ایسا کریں گے تو عقلیت ہڑتال کر دے گی کہ مسلمان تو ہمیں راستہ نہیں دیتے گلیوں سے گدرنے نہیں دیتے ملک میں ایک فتنہ اور فساد بھیل جائے گا جب مسلمانوں کی مباحدوں کی حکومت ہوگی تو پھر ان کو تنگ راستے سے گدرنے کی اجادت ہوگی مسلم ایسے سینہ چوڑا کر کے گردن اکڑا کر چلے ان کے سامنے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا شرک کیا مشرک بنے اور پیغمبر اللہ علیہ السلام کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پانے کے باوجود ان کی نبوت کا انگار کر دی صحیح مسلم دو ہزار ایک سو ستاسٹھ نمبر یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں بس کیونکہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سینے بغض اور حسد سے مسلمانوں کے خلاف بھرے پڑیں بھرے پڑیں وہ اس امت محمدیہ پر بار کر رہے ہیں کرونا وائرس کی صورت میں پولیے قطروں کی صورت میں بڑے ہمدرد ہیں کہ کوئی بچہ مادور پیدا نہ ہو اور شام میں بمباری کر کے مسلمانوں کو مادور کیا جا رہا ہے دیکھئے کمال افغانستان میں بمباری کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کر دیا گیا اب تو وہ مجبور ہوئے تھک گئے اہلِ اسلام ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے اتنی ہمدردی ہے ہم سے کہ ان کا بچہ کوئی مسلم لنگڑا نہ ہو جائے یہ مر نہ جائیں ان کے سینے تو بغض اور عداوت سے بھرے پڑے ہمارے خلاف یہ تو مختلف کاروائیاں کرتے رہتے ہیں تو ادھا سلم علیکم اہلِ کتاب جب اہلِ کتاب تمہیں سلام کریں تو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتْنَا مشرق کو یہ دعا نہیں دی جا سکتے یاد رکھئے مشرق ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرق قبر پرست ہے اور وہ سلام کا السلام علیکم خان صاحب شاہ صاحب چودری صاحب تو ہم بھی بڑے رواداری میں کریں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ جَنَابُ نہیں کیوں یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے اگر ہم اس کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے اور تو شرق کی خوب آبیابی کرتا رہے لا حول ولا قوت الا بلہ اب جو یہ لبرل لوگ ہیں جو حکمتوں کے مارے ہوئے فکر مدودی والے ہیں تو یہ یہ کیا فکر ہے کہ دیکھو جی وہ کیا کہے گا مسلمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دی ہمارے پیغمبر نے منح کر دیا اس سے بڑا کوئی حکیم ہے انسانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منح کر دیا اگر یہ کوئی دعوت کے میدان میں توحید پھیلانے میں یہودیوں کے سلام کا جواب کوئی اثر انداد ہوتا تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اجادت دیتے ہیں خیر اس میں ہے جو پیغمبر کی سنت میں فرما فقولو وعالیکو بس اتنا ہی کہو و مشرق و بدتی و قبر پرس و تعویز فروش و دین کا دشمن و لبرل جیسے یہ حکام کی اکثریت اور ودرا کے اکثریت دین کے دشمن تو انہیں صرف یہ کہو وعالیکو بس اتنا ہی جواب صحیح بخاری 6258 نمبر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اليہود فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَسَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ جب یہود تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص تمہیں أَسَّامُ عَلَيْكُمْ سَامَ عَلَيْكُمْ یہاں بھی مسلمان کرتے ہیں سامَ عَلَيْكُمْ ایڈوانس سلام مطلب کیا کہ تُو فوتی ہو جائے اپنے دوست کو کہے گا تُو مر جائے تیری جانت اسے پتہ ہی نہیں سلام ہی نہیں اسے کرنا آتا اے بڑا پکا مسلمان چودری نسلن مسلمان اور کہے گا سامَ عَلَيْكُمْ سبحانَ اللہ سلام علیکم لفظ کیا ہے السلام علیکم تو کوئی شخص جب یہ کہے السلام علیکم تم پر موت نہ دیل اور وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب میں تم کیا کہو وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ یعنی تجھے موت ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی اہل کتاب میں سے ایک شخص نہیں آ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم اللہ کے پیغمبر کی بیوی نے سن لیا فرمایا وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَ تجھے موت آئے اور تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سختی ہم اس پر کل سبق دے چکے ہیں کہ دعوتِ اللہ نرمی کے ساتھ الفاظ کی نرمی الفاظ میں سختی نہیں ہونی چاہیے دعوت کھری ہونی چاہیے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو موت آئے فرمایا میں نے سنا ہے میں نے کہا دیا وَعَلَيْكُمْ تم میں موت آئے تم میں موت تو یہ جتنے مشرق اور بیدتی ہیں یہ اہلِ توحید کو دیکھ کر جلتے ہیں کڑتے ہیں اشارے کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں یہ جا رہا ہے جو کسی کو نہیں مانتا ہے سوائے رب کے یہ جا رہا ہے جو کسی کو نہیں مانتا ہے سوائے پیغمبر علیہ السلام کے اشارے کرتے ہیں کڑتے ہیں تو وہ موقع ملے تو بد دعا کہتے دیں گے ایسے نہیں کہ تجھے موت کہیں گا سامالیکوم دل میں ہوگا کہ یہ مر نہیں جائے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اسے بڑا فہم کے ساتھ اسے بڑے فہم کے ساتھ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے اس نے کہا کہ تجھے موت آئے تو وہ علیہ میں کہوں گا تجھے اس کا اس کی بد دعا اس پر لٹا دو دیکھو کتنا خوبصورت انداز ہے میرے پیغمبر علیہ السلام زبان کی سختی بھی نہیں جمعی عائشہ نے سخت بیان دیا اس کے خلاف تو فرمایا عائشہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے فرمایا اس نے آپ کو کیا کہا ہے آپ نے سنے اس نے کہا آپ کو مو فرمایا میں نے سنا ہے میں نے وعلی کہ دیا اور میں اللہ کا پیغمبر وہ میری بد دعا اس کی حق میں اللہ قبول کر لے تو مشرق کو بیدتی کو اگر وہ سلام کہے تو اسے وعلی کو بس وعلی کم السلام کسی رافضی کو نہیں کہا جا سکتا ہم اپنے خاندان کی افراد کو وعلی کم السلام نہیں کہہ سکتے سارے سید ہیں نقوی زہدی لیکن یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد غیر اللہ کی نظر و نیاد اور محرم اور چالیس ویں اور حسین کے کیا آلہ جی شاہ صاحب خیریت ہے یہ انداز ہوگا ان سے چوزری صاحب آپ کہہ سہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک کئی سمجھدار کہتے ہیں میں نے سلام کہا ہے آپ کو میں نے بھی آپ کو پوچھا رہا ہے آپ خیریت سے ہیں وعلی کم السلام سے سچے پیغمبر نے منع کر دیا کسی مشرق یہودی عیسائی قبر پرست کو سلام کا جواب نہ سلام میں ابتدا کر سکتے ہیں نہ ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں اتنا کہیں گے وعلی کباس سہی بخاری کے چھے ہزار دو ستاون نمبر حدیث سیدنا عسیمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے قریب سے گزمیں گدرے جس میں بد پرست مشرق یہودی اور مسلمان سارے بیٹھے ہوئے تھے ملا جلا ملے جلی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مجلس کو سلام کیا تمام اہل مجلس کو سلام کیا کیوں کہ اس میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے نیت یہ تھی کہ جو یہ مسلمان بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کو سلامت رکھے نیت یہ ہونی چاہیے اور وہ مسلمان کو پھر اس مسلم کو جواب بھی دے دینا چاہیے وعلی کم السلام ورحمت اللہ یا غلام اللہ شدہ جواب کہ مشرق کو پتہ لگے کہ میں مواحد اور مجھے مواحد نے سلام کیا مشرق تو تکلیف ہوگی جب آپ وہاں سے گزریں گے جب آپ وہاں سے گزریں گے میں پچھلے دنوں محرم میں جلال برپیر برا اس سے پچھلے محرم میں گیارہ محرم دس کو وہ کرتے ہیں گیارہ کو اہل توحید اور یہ کھڑکی یہ تو دور ہے اس دیوار سے یہ کھڑکی اور یہ یہ ٹیبل کا اس سے بھی چھوٹی اتنی سی گلی ہے یہ امام بارگا یہ مسجد ایلیدیس دیکھیں یہ امام بارگا سارے راہز ہی بیٹھے ہوئے تھے اب انہیں پتا سید زیدی آرہ میرے انتظار میں تھے جب میں وہاں سے گزرا تو سارے کہتے ہیں یہ وہ سید یہ وہ سید جا رہا پھر میں نے ان کے گھوڑے کی اور سب کی توحید بیان کی اور عقیدہ بیان کی سبحان اللہ میرے لئے بڑا عزاز تھا کہ استاد العلماء استاد محمد رفیق اثری حفظہ اللہ تعالی ان کا سایہ جماعت پر ایمان صحت قائم رکھے انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کر میرا پیچھے لیکچر سنا پھر کمرے جہاں گئے تو کہنے لگے توحید عرسلان اس کی برادری شیع غالی یہ سب کو لے کر آیا تھا حضرت کہ سنو تو صحیح نہ بھائی سنو تو صحیح نہ ہم کہتے کہ آئی دیکھئے ابو صفیان رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلیم نے حرقل کی طرف جو خط لکھا تھا شاہ روم کو بادشاہ تھا سردار تھا اس میں بسم اللہ رحمن سلام اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی سلامتی اس کے لئے ہم جس مشروع کہتے ہیں سید پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پہروی کی اب بادشاہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں بادشاہ کو توحید کی دعوت دے نہیں اسلام کا پیغام اور سلام نہیں کر رہے اس کو آپ کہتے ہیں مجھے بڑی حکمت آتی دیکھو جی تو حکمت کی خلاف ہے ہم اسے جا رہے ہیں توحید سمجھانے کے لئے اور اسے سلام نہ کہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم لا حول ولا قائنات میں سب سے بڑا انسانوں میں حکیم اور دانا اور با خلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باشک شاہ روم روم کا ہیڈ سپر پاور اس دور کا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا تعریف ہو گیا دیکھو شروع سے نام اس کے نام سے کون ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اب اگر کوئی کافلہ یہاں سے جائے دیکھو کیسے جھک جھکر گوروں کو سلام کرے گا کیسے آپ دیکھتے نہیں حکام جاتے اور یہ سرکاری مولوی بھی جاتے دو طرح کے علم ہوتے ہیں ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری سرکاری نے ہر جگہ پر پہنچ رہا ہے آگے گوری آجے تو اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر دینا وہاں پر مجبوری ہے جی وزیر امی مذہبی امور کا تو میں اگر اسے ہاتھ نہ ملاؤں تو دیکھو کتنا بورا سر پڑے گا کیسا شخص ہے سبحان اللہ آئیے اہل توحیر کے ایک واقعہ سنا ہمارے استاد الاعلیماء پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حفظ اللہ تعالی وہ ایک ایسے بخد میں گئے جہاں پر ویلکم کرنے والا جو گروپ تھا اس میں ایک غیر محرم عورت بھی اور جب جا رہے ہیں سب اس سے یہ تو کیا کہیں یہ تو چاہتے ہیں کوئی ہاتھ ملائے صحیح پھر پکڑ کے پوچھیں گے صحیح طرح ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر فضل اللہ حفظ اللہ تعالی کے جباری آئی ایسے ہاتھ آگے کیا آپ نے کہا آپ ہمارے نزدیک اتنی مقدس ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ اور بیٹا اور بھائی اور خامن کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کمار کر دی سورہ بفت حرار ہیں کہ آپ ہمارے نزدیک اتنی مقدس ہیں کہ آپ کو باپ بیٹا بھائی یہ جو بحرم ہیں یہ ہاتھ لگا سکتے ہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں آپ تو بڑی مقدس ہستی ہیں وہ اتنی خوش ہوئی کہ ایسا فکرہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا یہ ہے حکمت جو پیغمبر نے سکھائی ہے رسول اللہ نے ساری زندگی کبھی بھی سبحان اللہ سلام على من اتبع الحدا سلام اس پر جو حدایت کی پیغمی کرنے حدایت کی اللہ کی کتاب حدایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حدیث بہت دو چیزیں حدایت ہیں یاد رکھئے حدایت کی قل ان الہدہ حد اللہ حدایت کی قرآن نور روشنی حدایت 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 بھی ہے اور شفا بھی ہے حدایت فقہ حنفی کا نام نہیں ہے فقہ جعوری کا نام نہیں ہے کیوں یہ فقہ جب مدون کی گئی چالیس مفتیوں نے اس سے پہلے انسانیت تھی دنیا پہ بنی آدم آدم کی اولاد تھی وہ کون تھے اور کس شریعت پر تھے نہ امام صاحب دنیا میں تھے نہ ان کی کتابیں تھی نہ ان کا مذہب مسلک جو بھی آپ کہے کچھ نہیں تھا ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس دین پر تھے سوچ 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 نہ چاہیے کہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ پیدا ہونے کے بعد پڑے لکھے محنت کی تو امام بنے نا پھر کتابیں لکھی گئی ان سے پہلے ان کے والی جو تھے اس وقت فقہ انفی تو تھی نہیں امام صاحب دنیا میں نہیں تھے تو فقہ انفی نہیں تھی کس جماعت کے ساتھ ان کے پاس اسلام سیکھنے کا مخض کیا تھا اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث مبارکہ احدیث مبارکہ جب وہ اس قرآن پر اور حدیث پر چل کر وہ لوگ جنت میں چلے گئے راہ راست پر رہے دنیا کے امام بن گئے تو ہمیں قرآن سنت کو نچوڑ کر فقہ انفی بنانے کی کیوں درورت پیش آئی جی فقہ انفی کیا ہے قرآن سنت کا نچوڑ ہے گازنوں کا نچوڑ آپ نکالتے ہیں پیچھے کیا رہ جاتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں فیصلہ کیجئے سوچ یہ زندگی بڑی مختصر زندگی قدم قدم پر دعوے دار دیکھنا ہوگا یہ کس طرف بلاتا ہے کس طرف بلاتا ہے یہ ہدایت آسمانی پیش کر رہا ہے میں بلا رہا ہوں جب سے اللہ نے شعور دیا اور میں مسلمان ہوا میں جب سے بلا رہا ہوں کس کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف پیغمبر کی حدیث کی طرف بس یہ دو ہی چیزیں خیر والی چیزیں یاد رکھئے آخری بات کرتے ہیں آج کے درس کی مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی لیکن ذہن یہ ہے کہ میں پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ جر ملے گا مسئلہ کہتا ہے حدیث ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میں اپنے امام کے قول کی پیچھے چلوں گا جیسے مولوی علیاس گھمن نے شیخ اپورا کے بھڑی مجلس میں جلس عام میں کہا نہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہ ہمیں پیغمبر کی حدیث کی ضرورت ہمارے لئے فقہ انفی کافی ہے اللہ وقت سو سالہ جشن جب منایا گیا پشاور کے اندر مولانا فضل الرحمن نے کہا اس ملک کی مقدر فقہ انفی ہے ہم نے اس وقت مشرق اور اہل کتاب سے سلام کا طریقہ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين